ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سبھی بہت اچھے ہوگے اور آپ سبھی اپنی پرپریشن کو بہت اچھے سے کر رہے ہوگے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس ٹین کے چیپٹر نمبر تھائٹین کے بارے میں جو کی ہے آپ کے بورڈ اگزامز کے لیے بہت زیادہ خاص اور اس چیپٹر سے اگزام میں آپ کے کوشن آتا ہی آتا ہے تو دوستو ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اور ہمارے چینل کا نام دہ پرکاس کلاسز ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ چینل سٹارٹ کیا گیا ہے اس چینل پر ملیں گے آپ کو کوالٹی کنٹینٹ بلکل بہت بڑیا آپ کو کنٹینٹس دیے جائیں گے جو کی ہوں گے بلکل ریلیونٹ آپ کے اگزامز کے لیے آپ کے اگزامز کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ اس سے ہمارا موٹیویشن بڑھے اور تاکہ اسی پرکار کے ہم ویڈیوز کو آگے کنٹینیو لاسکے تو چلی دوستو سمینا گواتے ہوئے شروع کرتے ہم آج کی اس ویڈیو کو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیوبز کے بارے میں کس کے بارے میں جانیں گے کیوبز کے بارے میں کیوبز جسے ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں گھن تو گھن کی اوپر اگزام میں کئی بار کوششن بن جاتا ہے جو کی آپ کو دلائے گا 3 marks at least 3 marks اور کبھی کبھی 4 marks کا کوششن یہاں سے آپ کے اگزامز میں آ جاتا ہے تو دوستو چلی دیکھتے ہیں کیوبز کے اندر کیسی شیپ آتی ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کیوبز کی شیپ کیسی ہوتی ہے تو کیوبز اس طریقے کی شیپ ہوتی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اور ہونچائی آپس میں برابر ہوتی ہیں کہنے کا مطلب length breath اور height سبھی اس کی آپس میں کیا ہوتی ہیں equal دیکھیں جیسے کہ میں یہ figure draw کر رہا ہوں یہ کچھ اس طریقے کی figure ہوتی ہے تھوڑی کم زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ accurate values نہیں آ رہے ہیں کیونکہ میں ہاں سے draw کر رہا ہوں تو دیکھیں اس کو join کر ہم نے یہاں سے اور اس کو ہم نے join کر رہا یہاں سے اس کو join کر ہم نے یہاں سے اور اس کو ہم نے join کر رہا یہاں سے تو دیکھیں اس کی یہ کیسا بن گیا یہ ایک box type بن گیا جس کی length breath اور height سبھی آپس میں کیا ہوتی ہیں equal کہنے کا مطلب اگر میں اس کو نام دیتا ہوں A تو یہ بھی کیا ہوگی A یہ بھی کیا ہوگی A کیونکہ اس کی تینوں سائیڈے آپس میں equal ہوتی ہیں لمبائی چوڑائی اور ہونچائی سبھی آپس میں کیا ہوتی ہیں اس کی equal تو چلی جانتے ہیں اس کے کچھ basic formulas کے بارے میں کیا کیا اس کے formula ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے volume کے بارے میں اس کا volume ہوتا ہے A کی power 3 یعنی کی بھجا کی گھات 3 point number 2 میں بات کرتے ہیں اس کا curd surface area curd surface area کے بارے میں ہم بات کریں جسے ہندی میں کہتے ہیں وکر پرشتھی ہے چیتربل وکر پرشتھی ہے چیتربل جیہا دوستو تو جانتے ہیں اس کا curd surface area کیا ہوتا ہے اس کا curd surface area ہوتا ہے 4A2 اب بات کریں اس کے تیسرے formula کے بارے میں تیسرا formula بنتا ہے اس کا total surface area کونسا formula بنتا ہے total surface area جسے ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں کل پرشتھی ہے چیتربل کیا کہتے ہیں دوستو کل پرشتھی ہے چیتربل ٹھیک ہے تو اس کا total surface area کا formula ہوتا ہے 6A2 کیونکہ اس کی total جو sideیں کتنی ہوتی ہیں وہ 6 ہوتی ہیں اور A2 کیوں کیوں کیونکہ اس کی جتنے بھر بھی sides ہوتی ہیں وہ squared ہوتی ہیں یہ 6 square کو جوڑ کے ایک figure بنائی جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ formula سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں جو اس کا volume ہوتا ہے جیسے ہم کوئی سی بھی figure ہو جسے جس کی length breath اور height ایک جیسی نہیں ہوتی تو ہم اس کا volume کیسے نکالتے ہیں l into b into h کر کے لیکن اس کی جو length ہے اس کی کیا ہے length اس کی جو length ہے وہ بھی a ہے اس کی جو breath ہے وہ بھی a ہے اور اس کی جو height ہے وہ بھی کیا ہے a تو a into a into a ملکہ کیا بنا a کی power 3 کیونکہ اگر base same ہوتا ہے اور اگر power کیا ہو same تو multiply کرنے میں powers کو کیا کر دیتے ہیں add کر دیتے ہیں volume کا formula بنا کچھ اس طریقے سے اب بات کرتے ہیں اس کے cut surface area کے بارے میں cut surface area کا formula کس طریقے سے بنائیں تو دیکھیں cut surface area کا formula میں آپ کو بنانا سکھاتا ہوں کس طریقے سے یہ formula بنائیں دیکھیں دھیان سے سنیے گا cut surface area کا formula میں نے آپ کو بتایا کیا تھا cut surface area کا formula بتایا تھا 4 a کا square تو cut surface area میں کون کون سی sides آئیں گی نیچے والی side کو چھوڑ کر نیچے والا حصہ کون سا ہے یہ والا حصہ دھیان سے دیکھیں یہ والا حصہ اس والے حصے کو چھوڑ کر اور اوپر والے حصے کو چھوڑ کر اوپر والا حصہ کون سا ہے یہ والا اس والے حصے کو چھوڑ کر اس کے باقی کی حصے کون کون سے بچے ایک حصہ بچا ہے اس کا یہ والا ایک ایک حصہ بچا ہے اس کا یہ والا دو ایک حصہ بچا ہے پیچھے ایک بچا ہے یہاں پہ تو total حصے کتنے بچے اس کے چار ایک دو تین اور یہ پچھے والا چار تو فور انٹو اب یہ سب ہی حصے اس کے کیسے ہیں یہ سارے حصے کیسے ہیں یہ حصے ہیں اس کے سکوئر کی شیپ میں کس کی شیپ میں ہے سکوئر کی شیپ میں تو ایریا آف سکوئر کیا ہوتا ہے اے کا سکوئر تو اس طریقے سے کیا بنایا اس کا فاملہ فور اے کا سکوئر کیونکہ اس میں کتنے سکوئر جڑ رہے ہیں چار سکوئر اگر ہم بات کریں اس کے ٹوٹل سرفیس ایریا کے بارے میں کس کے بارے میں ٹوٹل سرفیس ایریا کے بارے میں تو ٹوٹل سرفیس ایریا میں کتنی سائیڈ ہیں اس میں ٹوٹل سائیڈ کتنی ہوتی ہیں اس میں ٹوٹل سائیڈ ہوتی ہیں دیکھیں کون کونسی سائیڈ ہیں اس کی اس کی ایک سائیڈ تو یہ رہی ایک اور ایک سائیڈ یہ رہی دو یہ تیسری یہ چوتھی اور اس کی ایک سائیڈ کونسی ہے دیکھیں ایک سائیڈ ہے اس کی یہ بیک والی سائیڈ پہ تو کتنی سائیڈ ہوگی اس کی پانچ اور ایک سائیڈ کونسی بنی اس کی یہ اوپر والی ٹھیک ہے نا تو کتنی سائیڈز بنی اس کی ٹوٹل سائیڈز کتنی بنی 6 تو اس کا فارملا کیا ہوگیا 6 into a کا اسکوئر دیان سے دیکھئے گا 6 a کا اسکوئر اس کا فارملا بنا تو چلیے اب جو ہم نے سیکھا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اب اسی کونسپٹ کو ہم لاغو کرتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں قوشنز کے اوپر دیکھیں کس طریقے سے قوشنز میں لاغو کیا جائے گا تو چلیے ہم اب اپنی ایکسرسائیز سٹارٹ کر دیں 13.1 جو کہ آپ کے لئے ہونے والی ہے بہت زیادہ خاص اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جس سے آپ کو بھی ہیلپ ملے اور آپ کے فرائنڈز کو یا آپ کے کوئی نیبر ہے یا آپ کا کوئی کلیگ ہے کوئی بھی ہو جس سے اس کی بھی سٹڈی بہت اچھی طریقے سے ہو سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائیز 13.1 ایکسرسائیز 13.1 کا قوشن نمبر 1 ہمارے سامنے ہے جو کی ncrt book کا ایکسرسائیز 13.1 کا قوشن نمبر 1 ہے تو دیکھیں اس قوشن میں کیا بولا گیا ہے اس قوشن میں بولا گیا ہے two cubes each of volume 64 cm کی power 3 دو cubes ہیں جن کا volume کتنا ہے 63 cm کی power 3 are joined ان کو جوڑ دیا گیا ہے end to end ایک سرے سے دوسرے سرے کو find the surface area of the resulting cuboid اس طریقے سے جو cuboid بنے گا اس کا area کیا بنے گا تو چلیے دوستو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑ دیر پہلے بتایا تھا cube کی shape کیسی ہوتی ہے cube کی shape ہوتی ہے کچھ اس طریقے کی اب سبھی sideوں کو join کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو join کر رہا یہاں سے end اسے join کر رہا یہاں سے اور اسے ہم نے join کر رہا یہاں سے کر رہا a cube تو یہ ہے جس کا volume کتنا دیا ہوا ہے 64 cm کی power 3 اب اسی کے side میں a cube اور جوڑ دیا گیا اگر ہم اسی کے side میں a cube اور جوڑ دیں گے تو یہ کچھ اس طریقے کی shape بن جائے گی تو یہاں سے تو دیکھیں سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں volume کتنا دیا ہوا ہے volume کتنا دیا ہوا ہے اس کا 64 تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا solution کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے تو سب سے پہلے لکھیں گے اس کا volume volume of cube آپ کو exam میں بھی اسی طریقے سے ہی کرنا ہے اگر اس figure کو نہ بھی draw کرو تب بھی چلے گا volume of cube کتنا دیا ہوا ہے volume of cube دیا ہوا ہے 64 cm کی power 3 اور volume of cube یعنی گھن کا item کیا کہتے ہیں سیندھی میں گھن کا item کیا کہتے ہیں دوستو گھن کا item تو گھن کا item کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی اسی ویڈیو کی starting میں a کی power 3 تو کتنا دیا ہوا ہے یہ دیا ہوا ہے 64 اور ہم 64 کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں 4 into 4 into 4 یعنی 4 کی power 3 اب دیکھو power 3 سے کٹی power 3 a کی value کتنی آگئی a کی value آگئی 4 centimeter a means اس کی جو بھجا ہے اس کی جو side ہے اور اس میں ایک چیز اور لکھ دینا اوپر let the side let the side equals to a ہم اس کی side کیا لے کر چلتے ہیں a centimeter ہم اس کی side کو لے کر چلتے ہیں تو دیکھئے جب اس کی side کتنی آگئی 4 centimeter اس کی side آگئی ٹھیک ہے تو دھیان دینا اس کی side کتنی آگئی 4 اس کی side آگئی تو دیکھتے 4 side تو دیکھئے تو یہ والی side کیا ہوگی اس کی یہ بھی a تھی اور یہ بھی a تھی a کی value کتنی آگئی 4 تو یہ بھی 4 ہوا اور یہ بھی value اس کی 4 ہوگی مطلب تینوں side اس کی کتنی ہوگی 4 4 جب یہ والی side 4 ہے تو یہ والی side بھی 4 ہوگی کہنے کا مطلب یہ بھی side 4 plus یہ والی side 4 تو کتنا ہوگی total 8 ہوگیا کہنے کا مطلب length اس کی کتنی ہوگی 8 اب دیکھو اس کی height پہ کوئی فرق پڑے گا نہیں اس کی breath پہ height تو اس کی جتنی پہلی تھی اب بھی ہے اور جو breath پہلی تھی وہ بھی اب بھی ہے تو بات کرتے ہیں جو اس سے مل کر یہ shape بنی ہے اب یہ shape کیسی بنی کیو بائیڈ کی کون سے شیپ بنی کیو بائیڈ جس اندی میں ہم کیا کہتے ہیں گھناب کون سے شیپ بنی یہ چوڑائی پہ کوئی فرق پڑے گا بلکل کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو کتنی ہو گئی 4 cm کیا اس کی height پہ کوئی فرق پڑے گا height پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا جو اس کی height ہے جسے کیا کہتے ہیں ام اون چاہیے اس کی height پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا وہ بھی کتنی ہے 4 cm تو اب یہ جو figure بن گئی ہماری cuboid کے جیسی cuboid یعنی گھناب گھناب میں کیا ہوتا ہے اس کی لمبائی چوڑائی اور اونچہ اپس میں ایک جیسی نہیں ہوتی تینوں different ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں تو یہ اب figure جو اس کی 8 چوڑائی کتنی اس کی 4 اور اونچہ کتنی اس کی 4 تو length اس کی کتنی ہوگی یہ ہوگی اس کی 8 یہ کتنی ہوگی 4 اور height بھی کتنی ہوگی اس کی 4 تو اب بات کرتے ہیں اس کے surface area کے بارے میں تو surface area of cuboid اسے ہندی میں کہا جاتا ہے گھناب کا پرشتی پرشتی شیدرول تو گھناب کے پرشتی شیدرول کا formula کیا ہوتا ہے 2 bracket دیکھیں میں آپ کو لکھ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے 2 bracket lb plus bh plus hl یہ ہوتا ہے اس کا formula تو چلیے soul کرتے ہم اس question کو 2 l کی value 8 b 4 b k 4 h k 4 plus h k 4 l کی value k nika l nika l nika 8 چلیے دیکھتے 2 bracket 32 plus 16 plus 32 سب سے پہلے آپ نے bracket کو soul کر نا ہے کیونکہ board mask کا rule یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے bracket soul ہوتا ہے ٹھیک ہے تو bracket کو soul کر دیں سب سے پہلے تو 2 کا 2 تو 32 اور 32 کتنا ہو گیا 64 64 64 اور 16 کتنا ہو گیا 80 50 80 کی multiply کر لیجیے آپ کسے 2 سے تو یہ value کتنی بن جائے 160 اور answer کیا گا centimeter square یہ ہی اس کا correct answer ہے check کیجئے اور 3 marks کریے اپنے پکے اگر یہ question exam میں آیا تو آپ کو کم سکم 3 marks دلائے گا تو باقی کی questions بھی soul کروں گا میں آپ کو باقی questions soul کروں گا اس کے اگلے part میں تو اگلے part کا ثوڑا سا wait کیجئے کیونکہ ابھی میں سبھی ویڈیوز کو record نہیں کر پا رہا ہوں جلدی ہی آپ کو سیکن پار مل جائے جس میں question اس کے آگے سبھی questions کا solution آپ کو کر آیا جائے جس سے آپ کو میرے آنے ویڈیوز کی notifications ملتے رہیں گے میں جیسی ویڈیو ایسے upload کروں گا تو سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گا اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ مل سکے اور آپ کو اس چینل پہ ملتے رہیں گے back to back ویڈیو آپ کے سبی mask کے questions کے لیے اور بھی ہم ویڈیو لے کر آرہے ہیں اس کی بھی تیاری چل رہی ہے تو چل فلال کے لیے